محیم جس کے ذریعے نیوزول انڈیا آپ کی ہر اس جن سمجھا کو اٹھاتا ہے جسے نہ تو حکمران سنتے ہیں یا پھر سن کر انسنا کر دیتے ہیں اور نہ ہی ہمارے دیش کی میڈیا اسے اٹھانے کی زہمت سمجھتی ہے اس محیم کے ذریعے لگاتار ہم اس ابھیان کو آگے بڑھا رہے ہیں جو آپ کی سمجھاوں کو آگے سمجھاں کی طرف بڑھتا ہے سرکار شاسن کے بیچ میں سیتو کا کام کرتے ہیں اور آج ایک ایسے ہی مددے کو لے کر ہم آپ کے بیچ میں پہنچے ہیں آج میرا گاؤ میرا دیش پہنچا ہے اس گاؤں میں جہاں کے حالات واقعی میں بھیاوق ہیں مسئلہ اتھر پردیش کے اسمولی کا ہے جہاں پر رام نگر کی تصفیر آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سے دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ ذمہ دار محکمے کو جگانا بہت ضروری ہے مسئلہ واقعی میں گمبیر ہے کیونکہ یہاں پر ہیپٹائٹیس سی نے اپنے پیر پسار لیے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ پینے کے پانی میں مانو زہر ہو پہلے ریپورٹ دیکھیں اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنی محیم کی طرف وہ کوشش کریں گے حکمرانوں کو جگانے کی لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں اس گاؤں میں پانی پینے سے مل رہی موت پچھتر فیزی لوگ ہیپٹائٹیس سی کے شکار دین سال سے حالہ جس کے ترس اب تک تیس سے چاریس موت کا شک سرکاری سواست سیواؤں کا حال بے حال نا مل رہا علاج نا آشواسر یہ سمبل کا رامنگر گاؤں ہے جہاں گاؤں کی قریب 75 فیزی آبادی جان لیوہ ہیپٹائٹیس سی سے پیڑی تھے گاؤں والوں کے دعووں پر یقین کریں تو پانچ سے چھ سال میں ہیپٹائٹیس سی سے تیس سے چالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے گاؤں بھر میں ہیپٹائٹیس سی کے روگی ہے گھروں میں کئی لوگ مناصر کی اوستان پڑے ہیں تو کہیں ڈرپ لگواتے دکھائی دے جاتے ہیں مگر سواست مہکمہ چھپی سادے ہیں گاؤں والے ایک شگر مل پر زمین کا بھو بھاگیے جل خراب کرنے کا آروف لگاتے ہیں حالات یہ ہے کہ پمپ سے نکلنے والے پانی کو اگر رات بھر رکھ دیا جائے تو صبح پیلا پڑ جاتا ہے ہیپٹائٹیس سی کی بھیانک تصویر اسمولی دھانا کے گاؤں آرام نگر کی ہے ہمارے پانی بہت ہارتا پانی یہ پیدا پانی ہے چوں آرہا ہے یہ پانی آرہا ہے یہ بھید لگنے سے اور اس کے جو بھوری کے ساتھ ترد کر دیئے ہمارے پیلیے میں ہمارے بڑے ختم ہو گئے ہماری لڑکی ختم ہو گئی ہاں میل کے طرف سای کوئی کاروار نہیں کر رہا کسی نے گھون نہیں کری اور کب نے آتے ہیں پانی کا چیکن لے کے چلے جاتے ہیں پیسے اور اپنے میل سے لے کے ساپ جاتے ہیں کالا پی لیا کب سے ہے یہ تو کیوں کیوں ہوا ہے کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس بیماری کی بھوک میں رہی بھوک روپے میں بارے آنے بار بیمار ہیں اور کم سے کم اٹھارہ موتہ ہو گئے دھائی تین مہینے میں دو دو موتہ بھی ہوئی ہیں بانی کی بجے سے میل کے ڈیسلری کے پانی کی بجے سے پانی ریبور کر کے تلے کو بھار دیا اور دیو کو کتنہ گندہ پانی ہے بے ساپ چھائی اوپر کاٹ چھائی آنکھوں میں دو سو بی سو اندے ہو گئی ہیں پورے ماملے کو لے کر جب ہم نے اسمولی سی ایچ سی کے ایم او آئی سی ڈاکٹر منوچ کمار سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ پچاس لوگوں کی سیمپلنگ کروائی گئی ہے سو انبار کو سیمپلنگ کروائی جائے گی لوگوں کی ٹیسٹنگ اور علاج کا بھیان لگاتار چلتا رہے گا وہی جہاں پورے ماملے پر ڈی ایم سنجیو رنجن نے سنگیان لے کر کاروائی کی بات کہی تھی مگر اب ان کا صدھات نگٹ تابادلہ ہو چکا ہے اب نیٹ ڈی ایم منیش بنسل نے سنبھل کا چار سنبھالا ہے دیکھنا یہ ہے کہ نیٹ ڈی ایم اس عطی سنبیدنشیل مددے پر تب کاروائی شروع کرتے ہیں مگر جلد ہی اس گاؤں کی سود نہیں لی گئی تو پھر کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے پردیت مشرا نیوز ورلڈ انڈیا سنبھل تو چلیے سیدھا رکھ کریں گے آج اپنی محیم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم رکھ کریں گے اسمولی کا جہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے سیہیوگی رامنگر گاؤں سے سیدھا گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں وہاں کے حالات جس کی تصویر آپ نے دیکھی واقعی کئی سوال کھڑے کر رہی ہے اور کوشش کریں گے حکمانوں کو جگانے کی ایک بار پھر سے اس منج کے ذریعے تاکہ ذمہدار حکمے کو اس بات کا احساس ہو علم ہو کہ اب قدم اٹھانا ضروری ہو گیا ہے رامنگر جہاں پر ہیپٹائٹس سی کی بھیاوک تصویر آپ نے دیکھی یہ کہہ آپ نے دیکھا سیدھا رکھ کر رہے ہیں اپنے سیہیوگی کی طرف پردیب کمار ہمارے سیہیوگی جوڑ گئے ہیں پردیب آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو ریپورٹ آپ نے بھیجی باقعی کئی سوال کھڑے کرتی ہے ذمہدار محکمہ سویا ہوا ہے لیکن ہماری کوشش ہماری محیم اسی ذمہدار محکمہ کو جگانے کی ہے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے اسمولی کے رامنگر کا یہ گاؤں اس کی آبادی کتنی ہے اور کب سے یہ سمسیہ بنی ہوئی ہے جیمہ آپ کو دادو اس میں لگ بگ پندر سو کی آبادی ہے جو گاؤں کی آبادی پندر سو ہے یہ میل سے جو اسمولی میل ہے دھامپور سگر میل اس سے سٹا ہوا گاؤں ہیں برابر کا گاؤں ہیں جب پانی چھوڑے آتا ہے میل کا جب میل کا پانی گاؤں میں نزدی میں گاؤں ہیں سمتل میں پانی چھوڑے آتا ہے جمین کے اندر بھی پانی چھوڑے آتا ہے گندہ پانی جو آس پاس کے گاؤں میں بیسیت ہو گیا ہے اور اس سے جب نل چلاتا ہے یا کوئی آدمی اپنا سمر سے بھی چاہتا ہے تو اس کا پانی پیلا پیلا آتا ہے جس سے ہیپیٹائیسی سی کی بیماری جو ہے یہ لگ بک پورے گاؤں میں ہی سمیت سمیت نہیں ہے پورے گاؤں میں جب یہاں سیمپلنگ کرائی گئی پچپن لوگ پچپن لوگ پویٹی بات آئے گئے پردھان جی جڑ گئے ہیں رامنگر سے میں پردیپ آپ کے پاس آتا ہوں اور شروعات کیونکہ یہی سے ہوتی ہے اس سے ہی شروعات ہوتی ہے سب سے مہتپون زمہ ہوتا ہے گاؤں میں گاؤں پردھان کا پردھان صاحب ہمارے سا جڑ گئے ہیں ارشاد ارشاد جی ارشاد جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے ارشاد جی نیوز ورلڈ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے اس وقت آپ لائیو ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا سمسیہ آپ کے گاؤں کی لے کر ہم پہنچے ہیں سننے میں آیا ہے کہ آپ کے گاؤں میں ہیپٹائٹس سی کے مریض پائے جاتے اور اس کی وجہ وہاں پر گندہ پانی ہے پردوشت پانی ہے کیا میں صحیح ہوں جی پردھان جی 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 کیا میں صحیح ہوں کیا ایسی سمسیہ ہے آپ کے گاؤں میں سمسیہ تو ہے مگر سمسیہ کا سمسیہ کا سمسیہ بھی ہو رہا ہے مگر آپ کو دوائی تو کرانے دے سمسیہ کا سمسیہ ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے اچھا تو آپ کے اس گاؤں میں سمسیہ کب سے ہے ارشاد جی سمسیہ تو آپ کے کیا پتا کتنے دنوں سے ہم نے تو ابھی چاہت پر آئیں گے ابھی سے دکھائی دیا ہم نے تو دو تین مہینے سے پردھان جی جی جنتا ہے نا جنتا سب جانتی ہے جنتا سب جانتی ہے اس لئے پردھان جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی طرف سے کیا پریاض کیے گئے آپ کی طرف سے اب تک کیا پریاض کیے گئے آپ کے گاؤں میں دوائی چل رہی ہے آپ ڈاکٹر ہیں کیا پردھان ہے ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں یا پردھان ہے آپ نے سمسیہ کہ اس سمدھان کیلئے کیا کیا گرام پردھان جی اس وقت لائیو ہے جنتا آپ کو دیکھ رہی ہے اور جنتا سب جانتی ہے اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑی تہذیب سے بات کریں گرام پردھان ہے تو گرام پردھان ہو کر ہی بات کریے دیش کے پردھان منتری نہیں بن گئے آپ جتنے سوال پوچھے دارے ہیں اس سوال کو جواب دیجئے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس سمسیہ کے سمدھان کے لئے کیا کیا آپ تک دوائی کرائیں دوائی دوائی آپ نے کروائی آپ نے کیسی دوائی کروائی جرہ درشکوں کو بتائیے اس وقت آپ لائیو دیکھ رہی ہے جنتا آپ کو پیلیا کی دوائی چل رہی ہے کن کی دوائی چل رہی ہے جو مریج ہیں ہمارے گاؤں میں جو گاؤں میں مریج ہیں کتنے مریج ہوں گے آپ کے گاؤں کی سنکھیا کتنی ہے رشاد جی میرے خیال سے آپ گرام پردھان آپ کو آپ کے گاؤں کی آبادی نہیں معلوم کتنی ہے پوری آبادی بہیرہ 3500 بیٹھے گی 3500 بیٹھے گی 3500 ملوم 3000 جنتا کا یہ کہنا ہے اور جنتا کا یہ آروپ ہے کہ جو شگر مل ہے وہاں پر اس کی وجہ سے یہ سمسیہ ہو رہی ہے اور گرام پردھان جی خود نہیں لیتے کبھی وہاں جانے کی ہمارے گرام پردھان جی جو ارشاد صاحب ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ کبھی شگر مل کی طرف جاتے تک نہیں ہے کہ بتا دے کہ یہ سمسیہ ہو رہی ہے کیوں ایسا شگر مل کی طرف جاتے بھی نہیں ہے ہاں مطلب ہم مانگے تو دیتی ہے شگر مل شگر مل شگر ملوارے دیتے ہیں کیا کچھ آپ کو ہمیں کچھ مانے ہیں تو میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سمسیہ کا سمدھان تو آپ ہی کو کروانا ہے گرام پردھان ہے آپ کروا تو رہا ہے ایک بار بتاؤ آپ آپ یہ بتاؤ کہ آپ جب ہم نے ان سے کہا آپ آپ کے پانی سے کچھ پرشان نہیں ہے تو آپ نے کیا 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 آپ نے انہی جنتا کی سیوہ کیلئے آپ نے کسم کھائی ہے تو آپ نے کیا کیا میں وہی تو پوچھ پردھان بن گئے ہوا میں پردھان بن تھا آپ جنتا نے بتایا آپ کے شیطر کی سمسیہ کیا ہے پردھان جی آپ نے 6 مہینوں میں کیا کیا یہ تو بتائیے کہا آواز اٹھائی مہارات دوائی کھلانے سمسیہ کیوں ہے پردھان جی سمسیہ کیوں ہے یہ معلوم ہے آپ کو شگر مل جاتے ہیں شگر مل کیا کریں ہم جا کریں ہاں تو وہ ہی تو پوچھ سمسیہ بولا بتایا ہاں آپ نے شکایت کی ہم نے شکایت کی تھی تین سر دوائی چھوڑی میرے سب معلوم ہے دوائی دوائی کا کھیل مت کری میرے سب معلوم ہیں یہ ان کو سمجھائی جن کو نہیں معلوم ہوگا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لکھت شکایت کی تھی یا موک اچھا موک گرام پردان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ نے کہا میں موک شکایت کر دی آپ دیش کے پردان منتری کی سادش کو عمل کر آگ آپ دی ایم صاحب کو یہ بول کر آگئے آپ نے لکھت شکایت کیوں نہیں کی لکھت شکایت کیوں نہیں کی پردان مہدے تو لکھت شکایت کرنے کی جانیمت کی نہیں اٹھائی آپ نے تین مہینے ہو گیا میں یہ پوچھ رہا ہوں گرام پردان مہدے آپ نے لکھت میں شکایت کسی بیبھاگ کے ذمہ دار عدی کاری کو کیوں نہیں کی میں اتنا پوچھ رہا ہوں آپ سے جی لکھت تو حمزہ تمہارے ڈی ایم ذات کو دیکھ آئے تو ڈی ایم صاحب کو لکھت میں آپ نے کب شکایت کی میں وہ ہی جاننا چاہ رہا ہوں جنت تب جان تو لے ڈی ایم صاحب کو میں فون کروں گا پوچھوں گا لکھت شکایت کی سوال بہجوی کیمہین ہوگئے مجھے جنوری ہی بھر بھری جنور دسمبر دسمبر میں دسمبر میں رہی صاحب پککا نا ہاں ہاں رہی 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 اور صاحب انہی بھی کینو کانام صاحب دی ایم صاحب سے دوسی ایٹی صاحب 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 ہاں نای صاحب 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 آپ نے کہا کون سنے گا میری سب سنیں گے گرام پردھان جی کبھی ان کے لئے دھرنا دیا ہے کبھی دھرنا پردھرشن کیا آپ نے ان کے لئے نہیں دھرنا نہیں دیا کبھی نہیں دیا کیسے جن پردھر دیا وٹ چاہیے بس ڈی ایم صاحب نے ہم سے بول دیا ڈی ایم صاحب نے تو بولے ہوئے چار مہینے ہو گئے آپ نے کبھی ڈی ایم صاحب کے پاس گئے ڈی ایم صاحب کا تو ٹرانسور ہو گیا سیدارت نگر ڈی ایم صاحب کا ٹرانسور تو چار دن ہوئے 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 جن کو بولا تھا ان کا تو ٹرانسور ہو گیا تو آپ نے کیا کیا گرام پردھان جی چار دن پہلے ہی تو ہوا ٹرانسور گرام پردھان جی چار دن پہلے ہی ہوئے تو وہی تو میں آپ سے پوچھنا ہوں اس کے بعد کیا کیا آپ نے آپ کمبہ لوڑ کے سو جے یہ گرمی لگے گی آپ کو مجھے لگ رہا ہے نہیں میرے بات سنو تو آپ نے کیا کیا گرام پردھان مہدے ووٹ تو آپ نے ہی لیا تنخواہ ملتی ہے گا نہیں ملتی آپ کو تو ہماری سیام ڈی ام ساپ کو کن کے ٹیک سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کن کے ٹیک سے تنخواہ لیتے ہیں آپ تنخواہ لیتے ہیں تنخواہ نہیں ملتی آپ کو سمجھ گیا آپ اب ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں گرام پردھان مہدے ارشاد دی یہ جو لوگ پریشان ہیں آپ کے گاؤں کے انہی کی تو میں بات کر رہا ہوں میں آئی ادھیا واسیو کی بات تھوڑنا کر رہا ہوں آپ سے ہاں گاؤں والوں کے لیے ہاں گاؤں والوں کے لیے گاؤں والوں کے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے جب چھ مہینوں میں آپ نے کچھ نہیں کیا تو آگے بھی کچھ نہیں کریں گے آپ کی باتوں سے مجھے ایسا یقین ہو رہا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا ارشاد مہدے جنتا کا ووٹ لیا اور تھائنکیو دھنے واد لو لگ جائے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گھر میں ہی زیادہ ہے بہت بہت شکریہ ارشاد جی یہ ہے گرام پردھان اپنے آپ کو پردھان بولتے ہیں کہتے ہیں میں کیا کروں یہ ستی ہے سیدھا رکھ کر رہے ہیں پردیپ ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں بھئی میں کیا کروں تو پھر سمجھ لو کہ یہاں دال میں کالا نہیں کہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے سندے تو یہی سے کھڑا ہوتا ہے نہیں یہ تو سر گاؤں میں جو نیبا انڈے کی تیم نے یہ ویڈیو بنائی ہیں سلگوں کا حال دکھایا ہے تلاب دکھائے ہیں وہ تو اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم پردھان نے کیا کرایا گاؤں کے اندر سلگوں میں خرنجے تکے نہیں ہیں چوٹوئی سلکے ہیں نالیاں بند پڑی ہیں تلاب بنے پڑے گاؤں میں تلاب بنا پڑا ہے پورا گندہ پانی سب گاؤں کا حسطہ جھگچہ ہو رہا ہے پھر کیا ہے پردھان نے کیا کرایا کچھ نہیں کرایا سہی میں سو رہا ہیں لو لگ گئے ان کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کو لو لگوئی ہے ان کو لوی میں ہیں اور چادر اڑکے سوئیں گے ساہد اب چناب باز چادر اڑکے سو جائیں گے اب انہوں کی چناب میں کھڑے بھی ساہد ان کو بورٹ گاؤں کی جانتاں نہ دیں کہ گاؤں جو چنتا ہے وہ اس لیے پر چنتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے خیال لکھے گا ہمارے گاؤں کا بیتاز کرے گا ہمارے گاؤں میں ترقی کرے گا یہ جانبران ایسے ہیں کہ گاؤں میں کچھ بھی ہوتا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بلکل لائی بول یہ بات یہ کہہ رہے ہیں ہم نے لکھت شکایت دیتی دسمبر میں پہلے بولے کہ فروری میں دی ہوگی پھر کہتے ہیں جنوری میں دی ہوگی پھر کہتے ہیں دسمبر میں مجھے پورا یقین ہے انہوں نے لکھت میں شکایت دی ہوگی تو گنیمت ہے بہت گنیمت ہے ایسے گرام پردھانوں سے جنتا کو ساوڑھان رہنا چاہیے جو گرام پردھان جنتا کی نہیں سنتے جنتا کے لیے نہیں ہیں یہ ہیں کس لیے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کی کیا واقعی ڈی ایم سا آپ کے پاس لکھت میں شکایت گئی تھی کیا پردیب جی جی اس کی تو جانگا ہی نہیں لیکن نیوز بیڈ کی خبر کا جلو اثر ہوا تھا نیوز بیڈ نے خبر چلائی پرمکتا کے ساتھ خبر دکھائی ہے اور اس کے بعد گاؤں میں ٹیم جاتی ہے وہ بھی خبر چلائی تھی جب ٹیم گئی تھی وہاں سیمپلنگ ہوتی ہے پردیب ایک بیڈا ویڈھائی کے وہاں پر پنکی سنگھ میں صحیح ہوں پنکی یادو پنکی یادو پنکی یادو جی فون نہیں اٹھا رہے یہاں سے لگاتار فون کی بیل بجلی ہے اور جب آپ فون کی بیل سنا دیجئے گا اگر ہو پائے تو فون کی بیل سنائیے گا ویڈھائی جی کی ویڈھائی جی فون اٹھانے کی زہمت نہیں اٹھا رہے ویڈھائی جی کو بتایا گیا تھا یہ سمسیہ آپ کے شیطر کی یہ حال ہے گرام پردھان رجائی اوڑ کے سو رہے ہیں کہتے ہیں مجھے لو لگ جائے گی میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا ویڈھائی جی فون نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ویڈھائی بنے ہیں سمسیہ جن کے لئے بنے ہیں یہ وہی جن پرتی ندی ہیں پردیب اپنی بات پوری کریے جی میں جن پرتی ندی کی بات برہیت کی بات چلتی ہے برہیت اسمولی سے لے گی رہتی مرد آباد ہیں ہم میں آتی ہیں بورٹ لیتی ہیں اور چلی آتی ہیں اب جو ہے سیدھا ان کا مراد تور ہو جاتا ہے مراد ان کا آواز ہے اب کسی آدمی کوئی کام کرتا ہے جلتا ہو ہے کوئی کام کرتا ہے تو جن مراد جانا پڑتا ہے جو جی اسمولی سے لگ باق پچھے سر پیس کلومیٹر پڑے گا پردی جو پہلے ڈی ایم تھے جن کو یہ لکھت شکایت کی بات کر رہے تھے سنجیو رنجانی سنجیو رنجانی ان کا بیان پلیس سوائیں گے ہم پھر اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں ایم ایل اے لے پنکی یادو سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم سے ہوتا ہے اس کے آدھار پہ جانچ کی گئی جانچ کرنے پہ اچھی خاصی سنکھے میں ہمپیٹس ملے جیسا مجھے معلوم ہے کہ لگ بھر پچاس کے آس پاس جو پوزیٹیو ملے اب اس کے جو وائرل لوڈ ہے وائرل لوڈ کے لیے ہم لوگ جو ویسے سرگ سنسطہ ہے اس سے جانچ کرانے کا پلان کر رہے ہیں کہ کیا ایکشلی اس کا وائرل لوڈ کتنا ہے اور کیا ریجن ہے جس کے کارن سے سنکھیا اتنی بڑی ہے تو اس کی جانچ کرائیں گے کرانے کے بعد اس میں جو صدارت جو ہمارے سر پہ کروائی ہو سکتی ہے وہ کروائی کریں گے جو پیجل کی سمسیا ایک سننے میں آ رہی ہے کہ پیجل کے کارن سے حساب رہا ہے تو ابھی ہم لوگ اس کا پروپوزل جلد کوشش کریں گے کہ ہمارا ہر گھر نل جل کا پریجنہ ہے اس میں اس گاؤں کو جلد ہی بجوانے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اس کا پروپوزل بجوائیں گے تاکہ یہ سپریت ہوگے جو پیجل کی سمسیا وہ دور ہو سکے اور جہاں تک آس پروز کا انڈسٹری کی بات ہے ہمارے ساتھ بیڈیو ساہب جڑ گئے ہیں اسمولی سے ایس پی سنگ ساہب بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا نیوزول انڈیا میں ایس پی سنگ ساہب میری آواز آ رہی ہے آپ کو سنگ ساہب کیا آپ مجھے سن پارے ہیں یہ سن رہا ہیں بیڈیو ساہب میری آواز آ رہی ہے سر آپ سن پارے ہیں سن پارے ہیں بیڈیو ساہب بہت بہت سواگت ہے نیوزول انڈیا میں آپ سر آپ اس وقت لائیو ہیں اور آپ کے شیطر کی سمسیہ کا میں ذکر کرنے چاہ رہا تھا اگر آپ کی ازازت ہو بیڈیو ساہب اسمولی میں راملگر گاؤں ہے اور وہاں پر لوگ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں ہیپیٹیٹس سی اور وجہ بتائی جارہی ہے کہ پینے کا پانی وہاں پر بہت زیادہ پردوشت ہے کیا آپ کے سنگیان میں یہ مسئلہ ہے میرے پاس ایسا کوئی سنگیان میں نہیں آیا سنگیان میں آیا ہے میرے پاس اس پر کوئی کاثن پس لیا کوئی چیز آئیے اس پر جاج کر آئیے لیکن پر بیڈیو صاحب آپ کے سنگیان میں یہ مسئلہ آیا ہی نہیں کیونکہ ہمارے سر گرام پردھان جڑے ہوئے تھے ارشاد صاحب ارشاد ان کا نام تھا ارشاد گاؤ پردھان ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے لکھ شکایت دی ہے ڈی ایم صاحب مہدے کو شکایت دی ہے نہیں سنگیان ہونا چاہیے سمیدھان آپ آپ کے سنگیان میں ہم یہ معاملہ لے کر آئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گاؤں والے کہہ رہے کہ 30 سے 40 لوگ کی جان جا چکی ہے اس بیماری سے میری جانکاری میں نہیں کچھ بھی چیز نہیں میری جانکاری میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی جانکاری میں یہ معاملہ لے کر آئے آپ کیا قدم اٹھائیں گے قدم میں اس جانچ کر رہا ہوں بلکل کب کریں گے سر سنگ سر آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہوگی دی پلیز آپ ایک بار بتا دیجئے تاکہ گاؤں والوں کا بھروسہ تھوڑا بہت جگہ بیوستہ پر سنگ 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 دو دن کے بعد آپ مہا پر پہنچیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مطلب دو دن کے بعد ہماری ٹیم آپ کو وہاں پر کور کر سکتی ہے میں اپنے ٹیم کو بھیجوائیں گے وہاں ستیاپن کراؤں گا کہ وہ چیز کا کارڑ کیا ہے ٹیک ہے نا آپ ٹیم بھیجیں گے آپ نہیں جائیں گے ٹیم بھیجوں گا مجھے ٹائم ملے گا میں بھی جاؤں گا ستیاپن کروائیں گے ستیاپن کراؤں گا ستیاپن کرنے کے بعد اگر کوئی کلتریں گے میں بھی جاؤں گا اور پھر اس کا جو ہے وہ چیز کاجیوں کے ساتھ بیٹھ کرے کے اس کا جو ہے مسورہ یا جنوبی سمادان کا وہ ہوگا اور خوبہ سمادان اس کا کیا جائے گا ٹھیک سر ٹینک یو سو مچ آپ نے بھروسہ دیا کہ دو دن کے بعد آپ کی ٹیم جائے گی اور ٹیم وہاں پر ستیاپن کرے گی اور اس کے بعد اس کے بعد کاروائی ہوگی ایس پی سنگھ بیڈیو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ دو دن کا وقت دی دیا دو دن کے بعد ہماری ٹیم جائے گی اور وہاں پر حالات کا جائزہ لے گی میں سیدھا رکھ کر رہا ہوں پردیپ کمار کے پاس اپنے سہیوگی کے پاس پردیپ دعویٰ تو کر دیا بیڈیو صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں میرے سنگیان میں معاملہ نہیں ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ کاروائی ہوگی گران پردھان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لکھ کے دیا ہے یہ مسئلہ واقعی میں گمبھیر ہے اس کی جاج تو ہونی چاہیے ابھی پیڈیو صاحب نے جو کہا ہے جاج کراؤں گا سویم نہیں جاؤں گا ابھی وہ سویم نہیں جائیں گے نہیں سویم جائیں گے وہ ان کو معلوم ہے یہ سرکار جو ہے یہ یوگی جی کی سرکار ہے وہ سویم اس لیے جائیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے ابھی ٹویٹ کر دیا جائے گا ٹویٹ کر کے بتا دیا جائے گا اور سنبھل کے جلا دکاری کے پاس بھی یہ ٹویٹ جائے گا اور ویدھایت کے فون کی گھنٹی سنا رہے ہیں ویدھایت کے فون کی گھنٹی سنا رہے ہیں کچھ سمیں پسچات کال کریں اچھا یہ جو چناؤ ہوتا ہے نا ہاتھ میں فون لے کر بیٹھتے ہیں جو ویدھایت بننے ہوتا ہے جن کو جو چناؤ لڑتے ہیں ہاتھ میں فون لے کر بیٹھتے ہیں ایک گھنٹی ایک گھنٹی میں فون اٹھا لیتے ہیں ایک گھنٹی میں فون اٹھا لیتے ہیں گھنٹی بھی پوری نہیں بچتی اور ویدھایت بنتے ہی صوبہ دس واجے سے فون ملاؤ ابھی سمیں کتنا ہو رہا ہے تین بڑھ رہا ہے فون نہیں اٹھائیں گے ووٹ تو مل گیا یہ ہے ویدھایت یہ ہے جن پرتی ندی مسئلہ صرف ووٹ سے ہے ستہ سے ہے ووٹ مل گیا جائے شریرام لیکن یہ سنبھل کی جنتہ ہے اور یہ جنتہ اسمولی کی ہے اسمولی کی جنتہ کو یہ ویڈیو بھیجئے گا ویدھایت کی مجبوری ہو جائے گی موقع کا معاینہ کرنا پردیپ جی یہ ویڈیو بھیجئے گا اسمولی کی جنتہ کو ان کو معلوم ہے کہ اپنے ویدھایت کو کیسے اپنے شیطر میں بلانا ہے یہ جنتہ ہے یہ پبلک ہے سب جانتی ہے اور یہ اس کارکرم کی بنیاد ہے record ہے 100% strike rate کا خبر کا اثر ہو کر رہتا ہے ویدھایت جی آپ فون اٹھائے نہ اٹھائے آپ کو اسمولی کی جنتہ یہ ویڈیو کلپ بھیجئے گی اسمولی کی جنتہ بھیجئے گی رام نگر کے گاؤں کی جنتہ بھیجئے گی کہ ان کی آواز آپ کو اٹھانی پڑے گی ڈی ایم صاحب کو نئی ذمہ داری ملی ہے مبارک ہو ڈی ایم صاحب سے بھی امید ہے گزارش ہے کہ جائے اور حالات کو دیکھیں کہ سمسچہ کتنی گمبیر ہے گرام پردھان کہہ رہے ہیں کہ لوں لگ جائے گی گرمی ہے اور بی ڈی او کہتے ہیں کہ ستیابن کرواؤں گا ٹیم بھیجوں گا ٹیم بھیجوں گا خود نہیں جاؤں گا ستیابن کرواؤں گا تو چلیے انتظار کریں گے اس بات کا اس بات کا انتظار کریں گے پردیب جی اگر دو دن کہا ہے دو دن کے بعد اگر کوئی ٹیم نہیں پہنچتی آپ موقع پر پہنچ کے حالات کو پھر کور کر کے بھیجئے گا اور پھر اس من سے اٹھائیں گے کوئی بات نہیں نیج برج تو پہلے سے ہی اٹھاتا رہا ہے ایسی خبروں کو لگاتا دکھاتا رہا ہے دی ایم صاحب کو فون ملایا گیا دی ایم صاحب کہہ رہے میں میٹنگ میں تھا ابھی ملایا گیا تو کہہ رہے میں میٹنگ میں ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد ملایا پھر کہیں گے دی ایم صاحب میں میٹنگ نہیں ہوں لیکن سی ایم صاحب کے آدیش ہیں کہ دی ایم تتکار فون اٹھائیں یہ ریالٹی چیک بھی ہے ڈی ایم صاحب فون نہیں اٹھا رہے اٹھا رہے ہیں کہہ رہے میں میٹنگ میں ہوں کوئی بات نہیں خبر کا اثر ہوگا پکا بس اسمولی کی رامنگر گاؤں کی جنتہ کو یہ ویڈیو پہنچا دی دیے گا بہت بہت شکریہ پردیب جی آپ کا بہت بہت شکریہ تو میرا گاؤں میرا دیش آج اسمولی پہنچا تھا گاؤں تھا رامنگر ان کی سمسیاؤں کو اس منز سے اٹھایا ایسی یہ مہیم آگے بھی جاری رہے گی آپ بڑھائیے ہمارا حوصلہ آپ بنیے ہماری آواز کیونکہ آپ کی آواز اسی منز سے اٹھائی جائے گی نمسکار جائن جائے بھارت